بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی حال چینل اور میں ہوں محمد حماد عزیز دوستو بنی اسرائیل میں دو بائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر اور تھے دونوں دریا کے شکاری کافر بدھ کو سجدہ کرتا تھا مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کاش میں بھی ایسی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شہر کو امادہ کر لے وہ بھی میرے شہر کے معبود یعنی بدھ کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی اور جب اس کا شہر گر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا آخر کیا بات ہے جس سے تم اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے تو وہ کہنے لگی بس میاں یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو یہ سن کر اس کے شہر نے کہا کہ خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہیں تو عورت بولی بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناو میں ننگی بوچی نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہیں جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ریاحت پر اتر آئی ہیں اور اس کا اسرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی کہا اچھا گبرانے کی ضرورت نہیں میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ دو درہم دیتا رہوں گا تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور صویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گر آیا تو بیوی نے دریافت کیا آج تم کہاں تھے تو وہ کہنے لگا میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اس نے مجھ سے تیس دن کے کام کرنے کی شرط کی ہے عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے برے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا اور جب تیسویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لوگے یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو گیا اور ادھر ایک آدمی انتیس اشرفیاں لے کر اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں بادشاہ کا قاصد ہوں اسی نے یہ اشرفیاں دے کر مجھ کو تیرے پاس بیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ عجرت دیتے چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر سرافہ بزار میں گئی سراف نے ایک ہزار درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی اور جب شام کو وہ مرد مومن گر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا آج تم کہاں تھے اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو ہوش آئی تو بیوی سے کہنے لگا افسوس میں نے شاہدو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا یقتا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا عزیز دوستو سچ ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بندوں کو اس کی عبادت کا صلح ضرور دیتا ہے اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن بہرحال اندیر پھر بھی نہیں وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے اللہ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بہترم حزیز دوستو عبید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بھان ملتے ہیں ملتے ہیں